ہیلو ایفریون، بلکم میں بات کرنے جا رہا ہوں بلکہ ریویو کرنے جا رہا ہوں گیم آف تھرانز کے لازت سیزن یعنی سیزن ایٹ کا کچھ گیم آف تھرانز کے فین ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی دیکھا دیکھیں یہ سیریز شروع کرتے تاکہ ہم ڈسکشن میں پیچھے نہ رہ جائیں میں گیم آف تھرانز کا ایسا فین تھا جو سیریز کے شروع ہونے سے پہلی بہت ایکسائٹیٹ تھا اور ہر منڈے کا صبح چھ بجے اٹھ کر گیم آف تھرانز کے اپیسوڈ لائف دیکھتا ہوں اور اگر آپ میری طرح کے فین ہیں تو آپ بھی آخری سیزن دیکھے بہت ہی ڈسپوائنٹ ہوئے ہوں گے آپ کو بھی بہت غصہ آیا ہوگا اس کی وجوہات کیا ہیں یہ سیزن اتنا برا کیوں تھا سٹارٹ کرتے ہیں اپیسوڈ ون سے اس کے اندر ایک سین تھا جس میں سرسی غصہ کرتی ہے جو کہ اتنی مہنگی آرمی اس نے خریدی ہے اس کے ساتھ ہاتھی نہیں آئے سرسی آپ نے ہاتھی کرنے بھی کیا تھے ایک ڈریکن جس نے آپ کی پوری یہ آرمی کو دس سیکنڈ میں تباہ کر دیا تھا ہاتھی نے کونسے ڈریکن کو اپنے پیرو ترے رون دینا تھا سرسی کا ویسے پورے سیزن میں کام ہی کیا تھا وائن کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ٹیرس میں کھڑے رہنا ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا بس یہ ہی کام تھا اس اپیسوڈ کا سب سے فنی سین وہ تھا جس میں جان اور ڈینی وارٹر فال کے سامنے کھڑے اور ڈریکن کیسے انہیں گھور کے دیکھ رہا ہے ڈریکن شائل اس لئے گھور کے دیکھ رہا تھا کہ اسے پتا تھا کہ یہ اس کی آنٹی ہے اب چلتے سیزن ایٹ کی اپیسوڈ ٹو کی طرف پوری اپیسوڈ میں سارے مرنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح وائٹ ووکرز نے آ جانا ہے ہم نے تو مری جانا ہے ایسا کرتے ہیں پوری راہ شوگل میلے ہی کرتے ہیں اور جیمی اتنی دور سے ادھر مرنے کے لئے آیا ہے کہ میں ادھر بور ہو رہا ہوں ادھر آ کے تھوڑا شوگل ہی کر لوں گا آریا بھی اپنے سٹائل میں شوگل میلے میں لگی مگر گیم آف ترونز کے فین کو بلکل پسند نہیں آئے آریا کا یہ سٹائل ویسے جب گیم آف ترونز شروع ہوا تھا دس سال پہلے آریا اس وقت چھوٹی بچی تھی اب وہ بڑی ہو گیا اب وہ جو مرضی کرے اب چلتے ہیں اپیسوڈ 3 کی طرف فینز اس اپیسوڈ کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے کریٹرز کے مطابق یہ گیم آف ترونز کی سب سے بڑی اپیسوڈ تھی اور کسی فیلم یا ٹی وی میں اس سے بڑی بیٹل کبھی نہیں دکھائی تھی جب یہ اپیسوڈ شروع ہوئی تو پتہ لگا کہ بیٹل تو کیا اس میں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ اس پہ اتنا اندھیرہ تھا اتنا اندھیرہ تھا اوپر سے جو سنو والی آندھی چلید اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں دکھائی دیا یہ بھی بہت تیز تھا میں نے ٹی وی کی برائٹنس فول ہائک کر دی پھر جو کالا کالا دکھائی دے رہا تھا وہ سوی سوی دکھائی دینے لگ گیا دکھائی پھر بھی کچھ نہیں دیا اتنی بڑی جنگ اتنے لوگ مرے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جو دیکھتا کہ کافی مین کریکٹر مریں گے یہ بھی مار جائے گا یہ بھی مار جائے گا یہ بھی مار جائے گا اور ان میں سے کوئی بھی نہیں مرا مرے وہ جو اتنے مین نہیں تھے جو اتنے امپورٹن نہیں تھے جونس نو جو مجھے لگ رہا تھا مین ہیرو ہے بہت کچھ کرے گا نائٹکنگ کے ساتھ بھی فائٹ کرے گا یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا وہ بھی کچھ نہیں کر پایا بس بریگن کی تھوڑی سی سہر کی اس کے بعد نائٹ کینگ کے سامنے ایسے ایسے کیا پھر اس کے بعد ایک ڈراغن آ گیا اس کے سامنے ایسے ایسے کیا بس کچھ بھی نہیں کیا مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ برین بہت کچھ کر سکتا ہے اس نے جب آنکھیں اوپر کی تو اس نے کووے دیکھے اس کے بعد پتہ نہیں ہوں کیا کرتا رہا مجھے شاک ہے کہ وہ ایونجز اینڈ گیم دیکھ رہا تھا کیم آف تھرونز کے دس سال نائٹ کینگ کا کیریکٹر اتنا سٹرونگ بنا کر ہم کوئی ایپک فائٹ سین ایکسپیکٹ کر رہے تھے مگر آریا نے دس سیکنڈ کے اندر ہی نائٹ کینگ تو کیا اس کی بنائیوی پوری آرمی کو ایسے ختم کر دیا کہ پتہ نہیں چلا دور فٹے مو نائٹ کینگ پہ فائٹ فاکس سے جنگ کے بعد پھر اپیسوڈ فور آ جاتی ہے اس کے اندر سارے ایسی خوشی منا رہے ہیں کہ ہماری سیمٹی پرسنٹ فوج تباہ ہو گئی ہے چلو پارٹی کرتے ہیں اور پارٹی کے اندر وہ سٹار بکس کی کافی میں موگاتے اور خالی کا بائری رکھ دیتے ہیں چھپاتے ہی نہیں ہیں بھائی ایسی غلطی نہ کیا کریں پہلے آپ نے بہت غلطیاں کی ہیں کافی کا مگ تو اندر رکھ دیں پھر ایک سوپ اوپرا شروع ہو جاتا ہے دینی جانس نو سے وعدہ لیتی ہے کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے یہ راز کہ تم ایک ٹارگیریان ہو اور میں تمہاری آنٹی ہوں پھر جانس نو اپنے بہن بھائیوں کو بتانے سے پہلے ان سے وعدہ لیتا ہے کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے یہ بات پھر سانسہ یہی راز ٹیرین کو بتا دیتی ہے کہ پلیز کسی کو بتانا نہیں ہے یہ پھر ٹیرین لارڈ ویرس کو بتا دیتا ہے کہ تم نے جس کو بتانا ہے یہ بات بتا دو یہ محلے کی آنٹیوں والا کام اس میں کیسے شروع ہو گیا مجھے نہیں سمجھے اس کے اندر ایک سین آتا ہے کہ ڈرائگن ہم تے دوسرے بھائی ڈرائگن اور اپنی امی کے ساتھ سمندر کی سیار کر رہے ہوتے ہیں بغیر نیچے دیکھیں پھر ایک تیر آتا ہے اور ڈرائگن کے دل میں لگتا ہے ایک اور تیر آتا ہے اس کی گردن میں لگتا ہے ورن گری جو ہے کا نشانہ بہت اچھا ہے اڑتا ہے ڈرائگن کو بھی تیر مار کے گرا سکتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ڈینی پاکی سارے تیر ایسے ڈوج کرتی ہے اپنے کندوں پر اٹھا لی اور نہ صرف ساری فوج مار دی بلکہ مصوم عوام بھی زندہ جلا دی اور سارا کیسل بھی تباہ کر دیا اور اس کے اردگید والی ساری وال بھی گرا دی باقی سارے لوگ تو ویسی پکنک بنانے آئے ہوئے تھے نا اس میں آریا کی ویسے ہی چیز لکھائی جس نے اپیسوڈ 3 میں وائٹ پاکرز اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور اس اپیسوڈ میں درائگن کی آگ اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھے پھر جیمی جناب جدھر مرنے کا چانس آتا ہے ادھر دوڑے چلے جاتے ہیں آگے اپنی بہن کو بچانے اور ایک ساتھ ہی مار گئے دونوں اینٹوں کے نیچے آگے پھر آتا ہے آخری ایور اپیسوڈ آف گیم آف تھرونز لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تھرونز کی گیم اینڈ کیسے ہوگی اور تھرون پر بیٹھے گا کون اپیسوڈ کے سٹارٹ میں تیرین سیدھا بیسمنٹ میں جاتا ہے دیکھنے کے لئے کہ میرے بہن بھائی بھاگے ہیں کے نہیں اسے یہ دیکھے بہت دکھ لگتا ہے کہ پوری بیسمنٹ میں ایک ہی جگہ پہ پتھر گی رہے ہیں اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ کھڑے تھے تھوڑا سا سائٹ پہ ہو جاتے تو شاید بچ جاتے پھر جانس نو اپنی آنٹی کو خود مارتا ہے اور اس کے بعد ڈرائگن کیا کرتا ہے ڈرائگن سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس کی امی کو چاکو لگا ہے اور چاکو سامنے والے تھرون پر بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے اسے لگا ہو کہ ڈینی جب تھرون پر بیٹھی ہے تو اسے وہاں سے چاکو لگے ہیں اس لئے جانس نو کو مارنے کے بچے وہ تھرون کو ہی پکلا دیتا ہے اور ڈینی کو اٹھا کر پتہ نہیں کدھر لے جاتا ہے جب کسی نے نہیں دیکھا کہ ڈینی کو کس نے مارا ہے اور ڈینی کی لاش کہاں گئی ہے تو انہیں کیسے پتہ چلا کہ جان نے ہی اسے مارا ہے اس لئے انہوں نے جان کو پکڑ لیا پھر تیرین جس کو پکڑا ہوا تھا سب لوگ اس کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ آپ سب سے عقل مانتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کس کو کنگ بنانا چاہیے تیرین جو پہلے کہتا ہوتا تھا کہ جانس نو کو کنگ بنانا چاہیے وہ فوراں کہہ دیتا ہے کہ برینڈ کو کنگ بنا دو بھائی کدھر سے کوئی لوجک ہوتی ہے رینڈ بھی جو پہلے کہتا ہوتا تھا کہ میں تری آئیڈ ریون ہوں میں کچھ اور ہی ہوں وہ فوراں کہہ دیتا ہے کہ میں ادھر اسی لئے آیا تھا کنگ بننے کے لئے اور پوری کانسل میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا اس کے کنگ بننے پر اور سانسا میڈم کہتی ہے کہ بے شک میرا بھائی کنگ بن گیا ہے مگر نورت کی کوئن میں ہی بنوں گی اور وہ الگ خود مختار ملک بنائے گی اور سب اگری بھی کر جاتے ہیں یہاں سب کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں ابھی اپنا الگ الگ ملک چاہیے اور سارے سیون کنگڈم الگ الگ ہو کر ہسی خوشی رہتے ہیں اس سین میں ایک اور بار اسسٹنٹ ڈیریکٹر کی گلتی سے پانی کے بوٹل پڑی رہ گی بندہ ایک بار گلتی کرتا ہے بار بار نہیں اور فینس جتنے غور سے اپسوٹ دیکھتے ہیں سلوٹ ہے ان کو پھر سارے گریو ورم کے ڈر سے جانس نو جس کو صحیح کنگ ہونا چاہیے اس کو نائٹ ووچ پر بھیج دیتے ہیں جو اب پتہ نہیں کدھر سے نائٹ ووچ رہ گیا ہے نائٹ ووچ تو وائٹ ووکرز اور وائلڈنگ کے وجہ سے تھا اب وہ ختم ہو گئے ہیں تو نائٹ ووچ کس کام کا اس کا مطلب ہے لارڈ آف لائٹ نے جانس نو کا اس لئے زندہ کیا تھا تاکہ یہ واپس اسی جگہ پھازے جانس نے سٹارٹ کیا تھا اور آریہ ویسٹ میں جانے سے پہلے کہتی ہے نو و نوز ویسٹ میں کیا ہے اس لئے میں ادھر جا رہی ہوں بہن تیرا کینگ بھائی برین سب کچھ دیکھ سکتا ہے اسی سے پوچھ لے ویسٹ میں کیا ہے وہ بتا دے گا تجھے بس اسی بومگیوں اور پوریوں کے وجہ سے مجھے یہ سیزن باقی سیزن سے بلکل ڈیفرنٹ لگا نہ اس کا کوئی سارتا نہ کوئی پیر بس ہم یہی دکھ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دس سال زائع ہو گئے اس سے بہتر ہم کچھ اور کر لیتے ہیں جو گیم آف تھرونز کی اینڈنگ میں ایکسپیک کر رہا تھا وہ یہ تھی اگر گیم آف تھرونز ایج بیو کے بجائے ڈیزنی والے بناتے ہیں تو اینڈنگ ایسی ہوتی ہم تو یہی دعا کر رہے ہیں کہ جورج آران مارٹن اپنی زندگی میں یہ آخری دو بکس جلدی کمپلیٹ کر لیں تاکہ اس کی اینڈنگ پڑھ کے ہم خوش ہو جائیں ایسے ایک سیریز کی اینڈنگ اچھی نہ ہونے کے وجہ سے ہم کیوں ٹینشن لے رہے ہیں ہمیں تو ٹینشن کسی اور چیزوں کیوں ہونی چاہیے اس کے اندر میں نے ایک اور چیز نوٹ کی جو اینڈ پر نئی حکومت بنی ہے جو کاؤنسل بنی ہے اسے دیکھ کر مجھے پی ٹی کی یاد کیوں آگئی ہے آپ بھی سوچیں اور سے یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پلیز اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں